عَوْمِ اللَّهِ من الشَّيْطَانِ نَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِنِّي لَا ظُنُّكَ يَا فِرْعُونُ مَسْبُورًا عَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانِ الْعَظِيمِ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 اور 102 کی تلاوت کی گئی ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمين نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ مشرقین مکہ آپ سے ترہ ترہ کے موجزات طلب کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہڈ درموں نے یہ پہلی دفعہ ہی ایسا نہیں کیا کہ آپ سے مطالبے کر رہے ہیں بلکہ یہ موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کرتے رہے اور ان کے مطالبوں پہ موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجزات عطا کیے گئے لیکن اس کے باوجود ان بدنصیبوں میں سے بھی بہت سے ایسے تھے جو ایمان نہ لائے جنہوں نے ایمان لانا ہوتا ہے وہ موجزات نہ می دیکھیں صداقت کو دیکھ کے ہی ایمان لے آتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے کوئی موجزہ طلب نہیں کیا سرکار کی عظمتوں کو دیکھ کے اور دیکھا کہ ساری کائنات حضور کی تصدیق کر رہی ہے حضور پہ ایمان لے آئے بہت سارے ایسے صحابہ کرام تھے جو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے سرکار کا کلمہ پڑھ لیتے تھے اور وہ اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ یہ ایسا شخص ایسا حنسین و جمیل ایسی اچھی صورت اور صیرت والا یہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا اس نے جو کہنا ہے سچ ہی کہنا ہے تو یہ خوش نصیب ایسے ہی ہوتے ہیں جو صرف حقیقت کو دیکھ کے تسلیم کر لیتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو سب کچھ دکھایا جائے تو نہیں مانتے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نو موجزات عطا فرمائے اور قوم کے مطالبے پہ انہیں دیئے بھی گئے لیکن اس کے موجود کئی لوگ نہ وانے اللہ نے بیان فرمایا رشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي مُوسیٰ تِسْحَ آیَاتِمْ بَيِّنَاتِ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو نو روش نشانیاں عطا فرمائیں نو روش نشانیاں عطا فرمائیں اور وہ ان میں سے بڑی عظیم کس ہوں گے آپ کے موجزات تھے آپ اپنا ہاتھ مبارک اپنی بگل میں رکھتے تھے اور پھر باہر نکالتے تھے تو وہ ایسے چمکتا تھا جس طرح سورج چمکتا ہے بہت بڑا موجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو عصا عطا فرمایا تھا ڈنڈا وہ اب زمین پہ ڈالتے تھے تو سام بن جاتا تھا اور اسے ہاتھ بن پکڑتے تھے تو وہ پھر عصا بن جاتا تھا ابھی بہت بڑا آپ کا موجزہ تھا اسی طرح قوم نے نہ مانا آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مختلف قسم کے عذاب دے دے وہ بھی آپ کے موجزات تھے کہیں ان کے اوپر طفان آ جاتے گروں کے اندر پانی چلا جاتا کہیں جو پانی پینے لگتے وہ پانی خون بن جاتا کہیں ان کے اوپر کھٹمل مسلط کر دی جاتے کہیں ان کے اوپر پسو مسلط کر دی جاتے جویں مسلط کر دی جاتی لیکن اس کے باوجود وہ رائے راست پہ نہیں آتے تھے تو اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی ارشاہت فرمایا بے شک ہم نے موسیٰ کو نو روشن نشانیات آتا فرمائی اب بنی اسرائیل سے پوچھ لیں اب بنی اسرائیل کی اولاد یہود و نصارہ یہ مدینہ شریف میں رہتے تھے کہ میں محبوب ان سے پوچھ لیں ان میں ان کے بہت سارے بڑھن میں ایمان نہیں لائے فَسَلْ مَنِي اسرائیلَ اِذْ جَاءَهُمْ فَقَارَ لَهُ فِرْعَوْنُ اِنِّي لَا عَدُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا تو ان کے پاس آئے حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم روشن نشانیاں لے کر فَقَارَ لَهُ فِرْعَوْنُ تو ان کے دشمن نے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن فرعون نے کہا اِنِّي لَا عَدُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا اے موسیٰ میرا خیال ہے کہ تم جادوگر نعور بِاللہ بن تالی تو موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اسے جباباً فرماتے ہیں یقیناً تو جانتا ہے کہ انہیں جو اتارا آسمان اور زمین کے مالک نے یعنی ان کے اوپر بھی جو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب اتاری تھی وہ اس رب نے اتاری تھی جو زمین و آسمان کا مالک تھا اور فیرون تھوڑی سی بادشاہی کر کے کہتا تھا میں ہی مالک ہوں بسائد اور یہ ساری نشانیاں آنکھیں کھوڑنے کے لئے تھی اللہ نے جو اپنے کتابیں نازل کی ہیں وہ انسان کے آنکھیں کھوڑنے کے لئے ہیں کہ عبرت حاصل کرے برائیوں سے بچے اور چھائیوں کا انتخاب کرے چھائیاں کو بنائے وَإِنِّي لَا عَذُنُّكَ يَا فِرْعُونَ مَسْبُورَ اور موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے فیرون سے کہا میرا گمان ہے اے فیرون تو ضرور حالات ہونے والا ہے کہ فیرون کو تباہ برباد کر دیا گیا وہ ہلاک ہو گیا تو اللہ رب العالمین ناماننے والوں کو بھی مولد دیتا رہتا ہے وہ رسیڈی لی چھوڑ دیتا ہے آخر کار اس نے جب وہ رسیڈ کھیجتا ہے تو پھر تباہی اور بربادی ایسی آتی ہے کہ کوئی اس کا سامنا نہیں کر سکتا انسان کو چاہیے کہ اللہ کے خوف سے ہر وقت ڈرتا رہے جو اللہ نے تعلیمات دی ہیں ان کی برعمل کرتا رہے اسی میں انسان کی کامیابی اور کامرانی ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین